جہاں پنک پسارے مور سبھی مد مست مگن ہو گھوم رہے جہاں ننگے پاؤں سبھی بچے بارش میں سڑک پر گھوم رہے سندھیا کی پاون بیلا پر سنگیت سنائی رہتا ہے آنگن میں کویل کا بھی مدرم گیت سنائی رہتا ہے ساون کے مہینے میں اب بھی برسات سہانی ہوتی ہے اس گاؤں کی مٹی کی گشبو نہ کبھی برانی ہوتی ہے اس مٹی کی گشبو کے سنگ میں ہوا سبہنے والا ہوں میں گرف سے کہتا ہوں میں اپنے گاؤں کا رہنے والا ہوں ایشور سمان میرا کسان سانسوں کو اپنی کھیچ رہا جہاں گنگا کا نرمل پانی اس امدھرہ کو سیچ رہا دروازوں پر اب بھی پتوں کی جھال لگائی جاتی ہے راتوں میں چوراہوں پر اب بھی چوپال لگائی جاتی ہے منہو بھاری کتنا بھی پر چہرے گل سے مسکاتے ہیں اس گاؤں میں دردوں کا بھی سب ہستے ہستے سہ جاتے ہیں اپنی پیڑا پر نیا نیر سا جھر جھر بہنے والا ہوں میں گرف سے کہتا ہوں میں اپنے گاؤں کا رہنے والا ہوں میں گرف سے کہتا ہوں میں اپنے گاؤں کا رہنے والا ہوں دوستوں ابھی ابھی ہم نکل لیے ہیں بھنگا چینہ سے اور ہم جا رہے ہیں برتی فال لیکن راستے میں پڑھنے والی بہترین پلیسز کی آپ کی سٹوری بھی شیئر کرتا چلوں گا تو دیکھئے یہ آگیا ہے ایک مندر تو چلیے سناتے ہیں انیل بھائی صاحب کی جوانی اس مندر کی کہانی سناتے ہیں اور بھائیات وچھا ہمارے ہیں بہتہ انا بانا جان atenção جا رہا ہے تو بھئر سوچھ ہمارے ہیں بہت زیادہ مانے جاتا ہے اپنے سنہا اکشنا بندہ کہ اس سے زیادہ کی تو کیا ہر رہتا ہے کہ سب بیطار اللہ فندھ کے ہارے ہیں ایک بس تھی لوگ وہ چینلوڑ پرائیویٹ بس تھی ہے تو پرائیویٹ بس میں سب لندہ دی بنی تھی بہت پر ایک بٹھا ہوا سن بٹھاو ناورتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ایک جیگر بریک مارا تو بچہ آکر آکے آکے سٹیڈنگ پر آ گیا دوستو ٹائٹل سے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج ہم جا رہے ہیں بھونگا چینہ سے برتی وارٹر فال لیکن راستے میں پڑھنے والے خوبصورت نظاریں جیسے کی نیچے آپ کو دکھ رہی ہے یہ رام گنگا ندی تو ایسے بہت سے خوبصورت نظاروں کو شیئر کرتے ہوئے لیکن راستے میں پڑھنے والے بہت سے ان کہے اسٹوریز ان کہی کہانیاں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں گا جو کہ آپ نے آس تک نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی تو چلیے آج کے سفر پہ چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس جرنی کو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو ٹیول ویس سنجے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل ٹیول ویس سنجے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو ایک لائک کریے گا نہ پسند آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو پھر دوستوں چلیے ملتے ہیں آج کے اس سفر میں ہم انل بھائی اور یتھارت آپ کو لے کے چلتے ہیں ultimate place برتھی وارٹر فال نیچے دیکھئے رام گنگا ندی کتنی دور سے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بھنگا چینہ سے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے ہم نیچے ندی کی طرف جائیں گے ڈھلان پہ اور اس کے بعد پھر ہم چڑھائی پر چڑھیں گے اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے ہم جائیں گے پہلے تھل تو تھل پہنچ کے ملتے ہیں آپ سے تب تک آپ انجوائے کریے یہ راستے میں کچھ آف روڈنگ بھی پڑھتی ہے وہاں پر بہت ہی خطرنا لیکن میکسیم روڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے سنگل روڈ ہے مگر ابھی تک ٹھیک ہے تھل کے بعد کی روڈ آپ سے بعد میں شیئر کریں گے آئیے چلیں اس خوبصورت سفر پہ موسیقی 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 تھلکی ہے مین مارکٹ یہ تھلکی بجارہ تھلکی بجارہ تھلکی بجارہ یہ بارتہ دکھا رہا ہے اور یہاں سے تھل ہے جیرو باگیشو سیونٹی ٹو یہ آل موڑی کو راستہ گیا بری ناغ ہوتے ہوئے یہ والا راستہ گیا آل موڑا یہ بری ناغ ہوتے ہوئے لیکن ہم جا رہے ہیں سیدھے ابھی اگلا کیا پڑے گا ناچنی تو اسٹریٹ بھی ہم جائیں گے ناچنی گانا کون سے آنے تھلکی بجارہ والا ایسے تھلکی بجارہ والا گانا بھی ہے بڑا فیمس ہے یار وہ ڈنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ تھلکی بجارہ ڈنڈڈڈڈڈڈڈ ڈنڈڈڈڈے م Microsoft موسیقی وہاں سے ہی فیش پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو فیر یہی کپ کرتے ہیں تو فریش روکل فیش اس فیمس موسیقی تو ابھی ہم وہ فیش پکڑ کریئے مگر ان کو فیش کھانے میں دردتا ہے کیا کھاتے ہو کروکوڈائل تو ان کے لئے کروکوڈائل 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 تو چلی انتظار کرتے ہیں فیش آتی کھاتے ہیں اور پھر آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں چلاتا سکتے ہیں اگر آنند لینا ہے تو آنا پڑے گا چلو انتظار کرتے ہیں مجھے آگئی بھئیا فیش مر چکن فیش کھاتے ہیں بھگ رہی ہے کیوں فیش اٹیک اس میں کیا ہے چٹنی بھٹ 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 چلیئے موسیقی 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 دو سوڈ آئیسومیٹر کی چلائی چڑھنے کے بعد میں اب آیا ہے اُترنا اگر سامنے دکھ رہا ہے برکی واتر پان سامنے کی بجائے سامنے کی بجائے اتنے منطر مگد نہ ہو جائیں کہ نیچے دھیان نہ دیں نیچے اپنے قدموں پر دھیان ج 밝혔 Brittan یا نہیں تو تو حادثے کا شکاہت ہو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس پل باؤنڈ تو ہوئی جائیں گے کہ آپ کے قدم بہکنے کی سمبھاؤنائیں بن جائیں اور قدم اگر غلط بہکے تو آپ یہاں جا سکتے ہیں کتنے نیچے ویلسی وارٹر فال آنے کے لیے وہ اللہ پول جس کے بغل سے ہم چڑھ کے آئے ہیں وہاں سے دور سے چڑھتے 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 چڤھتے اور یہ یہاں یہ ورثی وارٹر فال تھا کتنی اوچائی سے وہ پولسے اور ابھی واپس وہیں جانا ہے چلو وہاں پہنچ کے اور ہمیں وارٹر فال دکھنے لگا تھا بھائی وہاں سے دیکھو کتنی دور سے دکھ رہا تھا شاید وہ روڈ بھی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے اب یہاں سے جہاں سے ہمیں وارٹر فال دکھائی دینے لگا تھا پتلا آسفہ دکھ رہا تھا ہے نا کافی دور سے ہو 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 مجھ رہے ہیں مگر کام ہو جائے گا اتنا کافی ہے واہ یار اب آیا مزہ اب آئے ہیں ہم ریل پوائنٹ پر ہا 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 وارٹر فال کے بالکل نزدیک کیا نزارہ کیا ہوا چل رہی ہے خوبصورت ٹھنڈی واو گجب مزہ ہی آگیا بھائی پہنچ گئے ہیں دلتی وارٹر فال جو پینچھے دگرہ کافی ہائٹ سے آرہا ہے دیکھئے وارٹر فال یہ اور سیڑھیاں چڑھ کر لکے سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئے ہیں آپ گئے ہیں کیونکہ سنگل سٹریچ میں ہی چڑھ کر آگئے ہیں اس لیے تھک گئے بھائی یہ ہے بھائیہ بیڑ کی وارٹر فال اور ہم پہنچ گئے ہیں بلکل اس کے نیچے اور یہ دیکھئے اوپر پر پہ آہاہ کیا نزارہ آئے کیا خوبصورت پہاڑ جیسی آ رہی ہیں اوپر سے کبھی پیج میرے اوپر آ رہی ہیں پانی کی بھونے کی بھائیسہ بھگ راؤں مگر ٹھنڈی ٹھنڈی بھونے اتنی گرم انوارمنٹ کے بات اس پوانچر کے بات پیج پہ جو آ رہی ہیں اس کا الگی مزہ آ رہا ہے بہت ہی ultimate خوبصورت نزارہ ہے آہم مزہ ہی آگیا بھائی واؤ یہ دیکھئے آپ آج سن رہے ہوں گے آپ فورس اس کا سوانی کا اور دیکھئے کیا گزب گزب کا واتر فال ہے ایسا وصول بھائی تو کبھی یہاں آپ آئیں تو جرور آئیں مرتی واتر فال آپ کو آنند آجائے گا بھائی یہ کیا زبردست بھائی ساں تو کبھو مینار سے بھی اوچھا آٹر فال آجائے گزب کھر آ رہا ہے اور آسمان بھی ہو گیا ہے خوبصورت بھائی ساں یہاں سے ہٹنے کا منی نہیں کر رہا کیوں ماحول کتنا اچھا ہو گیا یہاں تھندہ تھندہ کول کول سرد ہواں کل رہی ہیں سرد ہواں کل رہی ہیں سرد ہواں کل رہی ہیں مزہ آ گیا ہے مزہ آ گیا ہے مزہ آ گیا ہے مزہ آ گیا ہے موسیقی 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 موسیقی